موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں ایازم اور اس پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسی لوگوں سے ملواتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور معاشرے میں اور اپنے شعبے میں اپنا نام بناتے ہیں اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ایسے ہی نوجوان سے میں آپ کو متعارف کرواؤں گا جنہوں نے بڑے کم مرسے میں اپنی ایڈوکیشن حاصل کی اور پھر ایڈوکیشن کے شعبے سے وبستہ ہو کر معاشرے میں اپنا اہم حصہ ادا کر رہے ہیں آج ہم پروگرام باتوں باتوں میں ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھیں گے اور وہ باتیں جو آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں آج میرے ساتھ ڈاکٹر البرٹ جان موجود ہیں جو کہ لاہور انیورسٹی میں شعبہ تدریس سے وبستہ ہے آج ہم ان کی زندگی کی باتوں کو پوچھیں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم کے شعبے سے وبستہ ہو کر معاشرے کی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور تھینکیو سو مچ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تینکیو آیاز در حقیقت یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ اتنی دور سے کراچی سے سفر کر کے آئے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے بھی وقت بکشا کہ میں بھی آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں بات کر سکوں اور ناظرین آپ سب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ سب نے باتوں باتوں کو اتنی پذیرہ بکشی ہے بلکل ایسے ہی ناظرین کے فیڈبیک کے بغیر اس کے بغیر نہیں کچھ بھی نہیں تو میں سب سے پہلے سچے ینگ ایج آپ نے جو ہے وہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اور پھر بڑا فوکس ہو کہ آپ نے ایجوکیشن کے شعبے سے وہ بستا ہے تو اس کہانی کا آغاز کیسے ہوا آغاز کہلیں اگر آپ منزل پہ گوھر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آغاز بڑا اچھا ہو تو اور کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے آیاس کافی جو مشکلات ہوتی ہیں مائل سٹونز ہوتے ہیں وہ اچیف کرنے پڑتے ہیں اور خاص طور پہ جب میں اپنی اور اپنی فیملی کی بات کرتا ہوں تو ہم واقعی ہی گراس ٹوٹرز ہیں جیسے کچھ لوگ پیرا شوٹرز بھی ہوتے ہیں لیکن ہم گراس ٹوٹرز ہی ہیں جب میرے ابو کا انتقال ہوا اور ان کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرتے رہے گھر میں بھی سپورٹ کرتے رہے اپنی ایڈ ایڈوکیشن کو لے کے چلنا اور پھر شروع میں جب میں نے اپنی ایڈوکیشن کو کنٹینیو کیا اور اس کے ساتھ میں جب جاب کرتا تھا تو میرے ایک استاذ تھے جو کہ ہائی سکول میں میرے ٹیچرے تھے انہوں نے مجھے کہا البرٹ اب تم آگے نہیں پڑھ سکتے صحیح انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ایک دفعہ پیسے کا چسکہ لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے وہ بہت مشکل تو پھر ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کو کنٹینیو کریں میں نے کہا سر میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس ٹائپ پہ مجھے میں نے بات تو کر دی تھی لیکن میں اتنا زیادہ اس وقت نہیں جانتا تھا تاکہ میں واقعی اس لیول پہ پہنچ جاؤں گا لیکن with the consistency with the prayers of my family ان کا feedback اور ان کی sport کے ساتھ ساتھ میں آگے چلتا گیا اور میں نے metric کے بعد اپنی جتنی بھی education ہے وہ ساری scholarship پہ کی ہے FSE ہے پھر bachelor's ہے پھر میرا master's ہے پھر میرا mphil ہے پھر میری PhD ہے یہ سارے کے سارے میرے scholarship ہیں پی ایش ڈی آپ نے کون سے سبجیکٹ میں کی پی ایش ڈی میں نے organizational behavior میں کی ہے بڑا انٹرسنگ ٹاپک اور organizational behavior کے ساتھ ایک اور discipline جیسے میں نے اپنی پی ایڈی تھیسز میں انکلوڈ کیا ہے وہ ہے corporate social responsibility corporate social responsibility basically ہے کہ companies کس طرح سے اپنے business کے ساتھ ساتھ اپنے جو stakeholders ہیں ان کی welfare اور اس کے ساتھ environment کو کس طرح سے وہ manage کرتی ہیں کہ environment بھی جو ہے وہ بھی green رہے جو next generations کے لیے sustainability کا element ہے اور جو stakeholders ہیں internal ہیں یا external ہیں ان کو کس طرح سے وہ manage کرتی ہے اور میں نے یہ study کیا کہ corporate social responsibility کا impact جو ہے وہ employees کی well being پہ کیا آتا ہے صحیح employees اس کی وجہ سے کیا companies کے ساتھ زیادہ test ہو جاتے ہیں کیا وہ pride feel کرتے ہیں کیا وہ identify feel کرتے ہیں اس کے ساتھ اور پھر ان کے performance پہ ان کا کیا impact آتا ہے تو that was very interesting subject اور جس میں سے کچھ research papers جو ہیں وہ بڑے اچھے journals میں بھی publish ہوئے ہیں اور ابھی recently جو میرا ایک مقالہ ہے جو ایک paper ہے وہ publish ہوا ہے journal of cleaner production میں جس کا impact factor six point something ہے جو کہ management sciences میں ایک اچھا نمبر ہے صحیح تو جیسے آپ نے بتایا آپ نے education بھی حاصل کی ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ job بھی کرتے تھے گھرے لوزمیداریاں بھی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ لڑکوں پر extra pressure ہوتا ہے responsibility بھی ہوتی ہے تو کیسے manage کیا تھا کبھی جیسے وہ شروع میں life میں destruction بھی آتی ہیں family میں ایسے issues بھی آتے ہیں کہ آپ رک جاتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ ایسی بستی سے آتے ہیں یا ایسے background سے آتے ہیں جہاں پر آپ کو support نہیں ہو تو خاص طور پر میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو بہت سارے youngsters ہیں وہ اس کو issue بنا لیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ issue تھا ہم plan بستی سے تعلق رکھتے تھے ہم christian تھے شاید اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو یہ بڑا آسان ہے پی ایچ ڈی کرنا کہہ دینا لیکن جو سفر یہ تیہ کر کے آیا ہوتا ہے اس کو اس چیز کا نازہ ہے تو میں اس سفر کی جو ساری struggle ہے میں وہ جانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے آپ نے جو ہے وہ ایکچلی نا یہ آسان نہیں تھا بلکل بھی آسان نہیں تھا ایف ایسی کرتے ہوئے ساتھ میں job کرنا پھر بیچلرز کرتے ہوئے job کرنا لیکن کچھ مہربان ہستیاں رہی ہیں میری زندگی میں حاصل طور پر میری family بہت ہی زیادہ supportive اور بہت زیادہ caring رہی ہے ان کی طرف سے مجھ پہ اس طرح کا pressure نہیں آتا تھا کہ آپ نے لازمی گھر میں ایک amount جو ہے وہ لازمی دینی ہے ان کا زیادہ جو میرے اوپر pressure تھا یا کہہ لیں کہ زیادہ ان کی sport میرے لیے اس طرح کی تھی آپ اپنی education پر زیادہ توجہ دو اور اگر آپ کے پاس time ہے تو آپ کر لو لیکن ہمارے اوپر ہماری جو ماں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ نہیں ساتھ job ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے گھر کا جو سارا کہہ لیں کہ انوائرمنٹ اس طرح کا تھا کہ ہم سارے بچپن ہی سے شاید responsible ہو گئے تھے لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے رکاوٹے تھی اور distractions بھی آتی ہیں کہ جب حاصل طور پر میں نے ایم بی اے کیا تو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے نائی بی بینک تھا اس time میں جو پیکے کے ایک بینک تھا اس کو نائی بی بینک نے purchase کیا جس کو ابھی ایم سی بی بینک نے purchase کر لیا تو نائی بی بینک میں میری permanent job تھی صحیح اوکے آفٹر ایم بی اے میں last semester میں تھا اور میں handsome amount جو ہے وہاں سے میں پھر کما رہا تھا ٹھیک ہے اور permanent job تھی but i was not satisfied مجھے لگتا تھا کہ زندگی یہاں پہ رکنی نہیں چاہیے میں آگے کیا کروں گا اور بہت سرے لوگ یہاں رک جاتے ہیں اور وہاں پہ میں رکا نہیں میں نے اپنی permanent job سے design کیا صرف اپنی education کو continue کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم پہ ایک مہربان ہستی تھی جو اس ٹائم پہ استریلیا میں ہے آپ شاید جانتے ہیں انہیں جو وہاں پہ barrister بھی ہیں اس ٹائم پہ ان جان تو انہوں نے میری بڑی سپورٹ کی اس سارے دیسین لینے میں بھی اور پھر ایک نئی job دلوانے میں بھی اور scholarship لینے میں بھی انہوں نے میری بڑی مدد کی اس میں اور میں پھر آگے ایم فل کرتا رہا پھر ایم فل کے بعد دیورنگ ایم فل ایک exam ہوتا ہے competitive exam ہوتا ہے گیٹ جنرل کا جو کہ ایچ ای سی کی طرف سے آتا ہے تو میں نے اس میں attempt کیا اور i got 98 percentile جو کہ ایک high percentile ہے اس میں test کے اندر تو phd کا scholarship مل گیا پھر اسی phd کے دوران ہی مجھے انگلینڈ جانے کا بھی موقع مل گیا وہ بھی scholarship پہ ہی مل گیا تو لیکن یہ ہے کہ حالات اس دفعہ بعض دفعہ ایسے آگئے خاص طور پر phd میں کہ میں صبح پانچ بجے اٹھتا تھا اور رات دس بجے گھر آتا تھا پہلے job کرتا تھا ایک multinational company تھی اور وہ بھی بہت زیادہ سپورٹیف لوگ تھے کہ انہوں نے میری education کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ مجھے جو ایک concept ہے management میں جسے ہم flexible work بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھے اس طرح سے adjust کرتے تھے میں جو shift کہتا تھا وہ مجھے دیتے تھے تاکہ میری جو education ہے تو میں آج کی جو ہماری generation ہے اس کے لئے یہی message ہے کہ اگر جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو pull کرنا چاہتے ہیں pull back کرتے ہیں وہ آپ کو نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور میری خوش قسمت ہی رہی ہے کہ میری زندگی میں اچھے لوگ بہت زیادہ رہے ہیں جو کہ ہمیشہ مجھے پکڑتے تھے مجھے اٹھاتے تھے میں رکتا تھا مجھے کہتے تھے نہیں رکنا نہیں ہے اور ہمارا church اس طرح کا ہے مجھے اپنے church کی طرف سے بہت زیادہ guidance ملی ہے کہ ہمارے church میں خدا کا یہ بڑا فضل ہے کہ اتنی بڑی پڑی لکھی جو آپ کو gathering ہے تو شاید ہی لاہور میں ایک church کے اندر ہمارے پاس جیسے میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں ایک پور فیملی سے بلونگ کرتا ہوں اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں PhD بھی کر پاتا یا شاید MBA بھی کر پاتا اس طرح سے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ اس طرح تھے جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن church نے انہیں at least at least یہ ان کے اندر جذبہ پیدا کر دیا انہیں اتنا motivate کر دیا کہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں پہ job کر رہے تھے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اپنی studies بھی continue کر رہے تھے اور آج خدا کا شکر ہے کہ سارے کسی نہ کسی اچھی جگہ پہ جو ہے کسی post پہ کام کر رہے ہیں تو وہ سارے christian ہیں اور سارے اسی طرح کے حالات میں تھے بہت زیادہ لوگ تھے جو کہ صفائی کا کام بھی کرتے تھے جن کے parents صفائی کا کام کرتے تھے لیکن آج وہ نہیں کرتے یہ چھاپ نہیں ہونی چاہیے and they decided and they took action اور اس کے بعد ان کی زندگی بدل گیا ان کی آنے والے نسلیں بھی بدل گئیں تو کسی نہ ایک شخص کو decision لینا پڑتا ٹھیک ہے جو ہماری زندگی میں obstacles ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ رکافٹیں ہیں آج سے پہلے ہمارے ماں باپ نے نہیں ان کو توڑا تو ہم بھی نہیں توڑ پائیں گے تو یہ اس mindset کو challenge تو mindset کو challenge کرنا basically کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ آپ کو بتائے کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو وہ آپ کی family بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی آپ کا friend ہو سکتا ہے وہ آپ کا church ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے mindset کو change کرتے ہیں تو ہمارے church میں اور ہماری family میں اس mindset کو change کیا گیا ٹھیک ہے اور خدا کا شکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایک جگہ کو cross کر گئے ہیں لیکن ہم ایک بھیڑ میں بھیڑ حصہ نہیں ہے صحیح ایک بھائی مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک ہاتھی تھا تو ایک شخص نے اسے دیکھا کہ پتلی سی رسی کے ساتھ اسے باندھا اور ہاتھی ہل بھی نہیں رہا ہاتھی رسی کیوں نہیں توڑتا حالانکہ ہاتھی رسی توڑ سکتا ہے اس نے کہا جب یہ چھوٹا تھا تب یہ اس کے لئے بہت موٹی تھی تب یہ اس کو نہیں توڑ پاتا تھا ٹھیک ہے تو اب اسے لگتا ہے کہ یہ توڑی نہیں پائے گا بلکل اس کے مائنڈ پہ یہ رسی ہے تو یہ اب رسی جو ہے وہ مائنڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے وہ مائنڈ کی جو رسیاں ہیں وہ ان کو توڑنا ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے یہ کیا ہے میرے اردگرد کے جو میرے کلاس فیلوز تھے انہوں نے ایسے کیا ہے میرے چرچ کے جو فیلوز ہیں انہوں نے اس طرح سے کیا اور خدا کا شکر ہے کہ ہم آگئے ہیں صحیح اب آپ ایڈوکیشن کے سیکٹر سے بہتستہ ہیں اب آپ کیا ایڈوکیشن میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیسے جو ہے آپ سوسائٹی میں بہتری لا رہے ہیں اس وقت میں یونیورسٹی آف لاہور میں اس اسسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہاں پہ اپنی سرویسز دے رہا ہوں اس کے علاوہ جو ہماری ایک کمیٹی ہے جو کہ اکریڈیٹیشن کے حوالے سے بنائے گئی اس کا بھی میں کنوینئر ہوں پھر جو آج کل آپ کو بتا کہ اونلائن کلاسز ہیں تو اونلائن کلاسز میں جو کمیٹی جو کہ اوورال کوالیٹی کو منٹین کرتی ہے جسے ہم ڈپارٹمنٹل ریویو کمیٹی کے نام سے ہم نے تشکیل دیا تو میں اس کا بھی کنوینئر ہوں اس کے علاوہ جو اگر آپ معاشرے کے حوالے سے بات کریں یہ تو اوویسلی یہ میری جوب ہے جو کہ مجھے کرنی ہی کرنی ہی کرنی ہے جس کے اگینسٹ مجھے پے کیا جاتا ہے اگر آپ ویسے بات کریں تو میں بائیول کالیج میں بھی ٹیچ کر رہا ہوں اس طرف جائے گا اور میں نے چاہتا کہ آپ کی ہم گفتگو کو روکے یہاں ملک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ اسے سلسلہ کنیک کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم باتوں باتوں میں آیاز مورس کے ساتھ اور آج میں ساتھ ڈاکٹر ایل بیٹ جون ہے جنس کی بڑی انسپائرنگ سٹوری تھی اور اس سے بریک سے پہلے بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے اور ہم میں وہیں سے سلسلہ کنیک کرنے جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ جوب کے علاوہ مختلف طریقوں سے اپنی سوسائیٹی کو اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں جانا چاہوں گا ضرور ایکچلی جو ایک تو یہ کہ میں نے اپنے آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جوب کے ساتھ ساتھ جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے یہ جو ہم یوت پروگرامز کرتے ہیں میں ان میں یہ اوپن کال دیتا ہوں ہمیشہ سے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کریئر ایڈواز چاہیے ایم اویلیبل ایٹ اینی ٹائم اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی سکولرشپس آئی ہے میں ان کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کروں گا کیونکہ سکولرشپس پوری دنیا میں اویلیبل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اویرنیس نہیں ہے تو میرا کام جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اویرنیس جنریٹ کرنا کہ میں مسلی پکڑنا سکھا سکتا ہوں میں مسلی پکڑ کے نہیں دوں گا میں مسلی پکڑنا سکھا دوں گا اور میں اپنے کمیونٹیز میں یہی کرتا ہوں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنے کمیونٹی میمبرز کے ساتھ میں اسی طرح سے کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے میرے پاس آئے ہم مل کے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن فائنڈ آؤٹ کریں گے اور جوبز ہم نے مختلف ویٹس ایپ گروپس بنایا ہے جس میں ہم جوبز کے حوالے سے جو اپنے جو ینگسٹرز ہیں ان کو وہ ایڈ بغیرہ فارورڈ کرتا رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا کہہ لیں کہ کوئی ریفرنس ہے وہاں پہ ان کو بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ پاکستان ہے ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ میرٹ ہے یا جتنا مرضی کہہ لیں کہ یہاں پہ تو ریفرنس میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے تو ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے پھر میں یہ حاصل طور پہ ایک میسیج بھی اپنے نوجوانوں کو دینا چاہوں گا کہ آپ کو اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپ کو سکیلڈ ٹریننگ کی ہے صحیح جیسے ہر شخص دیکھیں ایاز یہ بڑی ایک حقیقت ہے کہ ہر شخص کا نہ تو اتنا سٹیم نہ ہوتا ٹھیک ہے اور نہ ہی اپٹیٹیوڈ ہوتا کہ وہ ہائر ایڈوکیشن کی طرف جا سکتا بلکل صحیح ٹھیک ہے ہر شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہر شخص انجینئر نہیں بن سکتا ہر شخص پی ایش ڈی نہیں کر سکتا ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ اپٹیٹیوڈز ہوتا ہے اور اگر آپ کم وقت کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھے پیسے بھی آ جائیں آپ کا معاشرے میں مقام بھی بن جائے اور آپ کے اوپر سے وہ ٹھپا بھی ہٹ جائے جو کہ ایز ای کمیونٹی ہمارے اوپر لگا ہوا ہے تو سکیلڈ جو ٹریننگ ہے اس کی طرف ہمیں چلے جانا چاہیے جس میں جیسے ہم یہ کرتے ہیں زیادہ تر ہم نوجوانوں کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آفٹر میٹرے کا آفٹر ایفیسی آپ کو ڈی اے ای کی طرف چلے جانا چاہیے آپ کے وسائل اس طرح کے اگر نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہائیر ایجوکیشن آپ اس کی طرف چلے جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر سٹوڈنٹ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے ہر شخص دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تو بعض بڑے اچھے مارکس لے لیتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ہم نرسنگ کی طرف جا سکتے ہیں اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بریلینٹ ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا جو ٹارگٹ ہے نا وہ پہلے سے سیٹ کرنا پڑتا صحیح ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم فیملیز کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں صحیح ہے ہمارے پاس ابھی بھی ایسے بچے ہیں جن کی فیملیز انہیں کام پہ بھیجنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچے کو کام پہ نہ بھیجیں ٹھیک ہے بلکہ اس کے اگینسٹ آپ اسے سکول بھیج دیں اور پھر بھی اگر فیملیز بھیجتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم پڑھا دیں گے صحیح ٹھیک ہے ابھی جیسے لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کے اندر بچے ایسے ہیں جن کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں موبائلز نہیں ہیں صحیح انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کنٹینیو کرنی ہے آپ کو پتہ آن لائن کلاسز ہیں کیسے کریں گے صحیح ہمارے گھر میں جتنے لیپ ٹاپ ہیں سارے بچے یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے گھر میں جتنے موبائلز ہیں وہ بچے یوز کرتے ہیں وہ آتے ہیں وہ ان کو جو میسیجز آتے ہیں لنکس آتے ہیں زوم کے وہ وہاں سے لیپ ٹاپ پہ اسے انسٹال کر کے اور وہ اسے اپنی کلاسز کو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری سوسائٹی ہے ٹھیک ہے جو لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اب وہ ایسا تو نہیں کہ وہ آگے بڑھنا چھوڑ دیں صرف یہاں پہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ میں نے آگے بڑھنا ٹھیک ہے اور ہم جس گروپ سے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وسائل خدا مہیا کرتا ہے اور جتنے ہمارے پاس ہیں وہ بھی آپ کے اس کو بانٹ ہیں ہم اس کے امانت دار ہیں بلکل بلکل میں یہاں ایک اور سوال پوچھوں جیسے آپ چیزیں یہ بات کر رہے ہیں یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے ایٹیٹیوٹ کی بات ہے کہ اگر آپ مائنڈ سیٹ بدلتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اور دوسرا ایٹیٹیوٹ آپ کا پوزیٹیوٹ ہے تو آپ کو لوگ ملیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بلکل اس طبقے کو جانتے ہیں اس کو انٹریکٹ کرتے ہیں بزنس کمیونٹی سے بھی ایڈوکیشن سیکٹر سے بھی آپ کا لنک ہے کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یا ایک سوچ ہے کہ جی ہمارے حالات نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکتے اس کو کیسے جو ہے وہ توڑا جائے اس مائنڈ سیٹ کو سوچ کو کیسے بدلا جائے یا انہیں کیسے متحرک کیا جائے کیونکہ بات تو ساری وہ آگ کی ہے وہ سوچ کی ہے جو بیدار ہونے میں پتہ نہیں کیوں اتنی دیڑ لے رہی کہ اگر آپ کے اندر وہ سوچ ڈیویلپ ہوتی ہے اور آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ میں یہ کر سکتا ہوں تو دین ریسورسیز تو پھر سیکنڈ چیزیں آپ جیسے لوگ ہیں بہت اور سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو آفر کرتے ہیں کہ ہم یہ آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہیں تو چیلنج سب سے بڑا کہاں آتا ہے اچھا اب آیاز مجھے لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں نا وہ ڈیفرنٹ طرح سے موٹیویٹ ہوتا ہے صحیح اب سارے لوگ ایک ہی طرح سے موٹیویٹ نہیں ہو سکتا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کس طرح سے موٹیویٹ ہوتا فور اگزمپل میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم ارگنیزیشنز میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیسے سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں سیلری میں انکریمنٹ کرتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہو جاتے تو ان کی پرفارمنس بہتر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے سیلریز بیٹر نہیں کرتے صحیح آپ انہیں ریکنیشن دیں انہیں سیٹیفکیٹ دیں صحیح چار لوگوں میں کھڑا کر کے ان کو اپریشیٹ کریں وہ اس سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں صحیح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرکس موٹیویٹ کرتے ہیں بالکل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیلف ایکچولیزیشن موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو خاص طور پر بڑھتے نہیں ہیں ان کے اندر یہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے صحیح ٹھیک ہے رکافٹیں بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اگر آپ انہیں یہ دکھا دیں کہ رکافٹیں جو ہیں وہ توڑی جا سکتی ہیں ایکزیمپلز کے ذریعے سے جیسے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دیکھنے والا ٹھیک ہے اس چیز کو جتنا ہم پھیلاتے جائیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کو دکھاتے جائیں یہ ایکزیمپلز ہیں بلکل ایسے ٹھیک ہے نا جتنی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف باتوں سے نہیں سبق سیکھتے ہیں بلکل ایسے ٹھیک ہے اگر ہمیں پتا ہوں کہ یہ یہ بندہ ہے جس نے واقعہ ہی جس کے اندر چینج آیا ہے اس چیز کی وجہ سے آیا ہے ٹھیک ہے تو لوگ زیادہ اسے موٹیویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک تو یہ کہ ایکزیمپلز کے ذریعے سے ٹھیک ہے پھر دوسرا اس میں جتنے گروپس ہیں دیکھیں ایک شخص اس کی پرسنیلیٹی پہ ایک تو ہیریڈیٹی جو ہے وہ ایمپیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کی فیملی ایمپیکٹ کرتی ہے پھر اس کا انوائرمنٹ ایمپیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے انوائرمنٹ میں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا سکول ہے سکول ہے صحیح ٹھیک ہے اس کا چرچ ہے ٹھیک ہے گیترنگ ہے نا سوشل گروپس ہیں ٹھیک ہے جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بھی اپنا کردار اسی طریقے سے نبھائیں جس طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے تو ہماری نسل جو ہے وہ بدل سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے دیکھیں جو سکول ہے نا آپ اگر سکولوں کا حال دیکھیں وہ بھی آپ کے سامنے اگر آپ اپنی سکولنگ نہیں بدلیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا بچہ جو ہے دیکھیں میں لاست دنوں میں میری کسی سے بات ہو رہی تو اور ہم یہ ہم نے یہ جانا کہ ریسرچ یہ کہتی کہ آپ کے بچے کے اندر جتنی بھی چینجز آنی ہوتی ہیں وہ سات سال تک آ جاتی ہیں اس کے مائنڈ جو ہے مائنڈ شیٹ جو بننا ہوتا ہے وہ سات سال تک بن جاتا ہے آپ سات سال کے اندر جتنا مولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے یہ ایسے یہ جیسے مٹی کو چینج کرنا ٹھیک ہے اور پتھر کو کاٹنا ٹھیک ہے تو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع لیول میں ہی کر دینا چاہئے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ابھی ہم شروع سے کرنا شروع کریں گے تو اٹ ویل ٹیک لائک ٹونٹی ایئرز صحیح صحیح ہے نا اور ٹونٹی ایئرز میں تک تو ہم انتظار نہیں کر سکتے نا کہ ٹونٹی ایئرز کے بعد ہماری جو نسل آئے گی نا وہ بلکل ٹھیک ہوئے گی اور اس کی کیا ذمہ داری ہوگی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق ہم انہیں چینج بھی کر دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ جو جو لوگ انفلینس رکھتے ہیں صحیح ٹھیک ہے جن میں مجھے لگتا ہے کہ چرچ پاسٹرز جو ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے چرچ نے ہمیں یہی سکھایا ٹھیک ہے کہ اگر جو چرچ پاسٹرز ہیں جن کا انفلینس فیملی پہ بھی ہوتا ٹھیک ہے اور نوجوانوں پہ بھی ہوتا ٹھیک ہے اور پھر لازٹ ٹائم جب ہم بات کہہ رہے تھے تو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر ہم صرف انہیں چرچ یا کسی بھی جو ہماری گیترنگ ہے صرف سنڈے کو یا فرائیڈے کو لے کے آتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ جو ان کو ایک نیٹورکنگ کا حصہ بنا دیں صحیح ٹھیک ہے جب آپ نیٹورکنگ کا حصہ بنا دیں گے آپ انہیں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں انوالو کرنا شروع کر دیں گے آپ ان سے چھوٹے چھوٹے کوئی کام لینا شروع کر دیں صحیح ٹھیک ہے انہیں لگے گا کہ آئی کینڈ ڈو صرف ایک ایک جو ہے چھوٹا سا کام کام ٹھیک ہے جو کہ ان کے جو کھوئے ہوا جذبہ ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیں صحیح ٹھیک ہے کوئی آپ کہہ دیں کہ آپ انہیں چھوٹا سا کوئی سلیبس دے دیں آپ انہیں کسی کمپیٹیشن میں حصہ دلوا دیں صحیح لوگ جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے اندر سے بدلنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یا ان کے لیے کوئی ریوارڈ اس طرح کا رکھ دیں ٹھیک ہے کہ انہیں لگے کہ ہاں یار یہ اگر میں نے اچیو کر لیا تو یہ ریوارڈ مجھے مل جائے گا اور آپ وہ ریوارڈ انہیں دکھانا شروع کر دیں ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور لیڈرشپ کیا کرتی ہے ہماری لیڈرشپ کیا کرتی ہے گھروں میں آگر اٹی تو نہیں دیتی خواہ بھی دکھاتی ہے تو ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کے اندر ویژن پیدا کرنے کی صحیح جس دن ہم نے ویژن پیدا کر لیا اپنے بچوں کے اندر اس دن ہمارے بچے چینج ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے لیے آپ جیسے ہی لیڈرز جو ہیں ان کی ضرورت ہے میرے جیسے لیڈرز کی ضرورت ہے ہمیں چرچ لیڈرز لیڈرشپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ترانسفارمیشنل لیڈرشپ پہ آنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی جو یوتھ ہے اس کو ترانسفارم نہیں کر پا رہے تو ہم کس چیز کے لیڈر ہیں لیڈر تو وہی ہے جو لیڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ کے پیچھے آپ کے فالوئر کوئی ادھر جا رہا ہے تو آپ کس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے اور اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں تو آپ غلط ڈریکشن میں لیڈ کر رہے ہیں آپ کو اپنی ڈریکشن بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ایسا نہیں کہ ہمارے کرسٹین ہم کہتے ہیں کرسٹینوں میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اکثر یہ بات ہوتا ہے کرسٹین میں کون سا لیڈر ہے ایسا پیدا ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی لیڈر ہے بلکل ہم کیوں نہیں بن سکتے ایسا ہی ٹھیک ہے نا اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہماری یوت چینج ہو جائے تو آپ کیوں نہیں لیڈر اگر میرے اندر یہ جذبہ ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے ایریے کا اپنی یسو مسئلہ نے بڑی اچھی بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ اپنے گھر سے ابتدا کر دو بلکل ٹھیک ہے یروشیلم سب سے پہلے ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یروشیلم ٹھیک ہے اس کے بعد یہودیہ پھر سامریہ پھر دنیا کی انتہا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اردگرد جو لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ڈریکٹلی کونیکٹڈ ہیں ان کو چینج کرنا شروع کریں ٹھیک ہے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام سارے جو ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے اردگرد جتنے آپ کے ساتھ کونیکٹڈ لوگ ہیں آپ ان کو چینج کرنا شروع کریں میں اپنے کمیونٹی کو چینج کرنا شروع کرتا ہوں جو کہ میری لوکل کمیونٹی ہے بھائی اپنی کمیونٹی کو چینج کریں گے تو آبویسلی ایڈ دی اینڈ کیا ہوگا سارے لوگ بتل جائیں ٹھیک ہے ڈاکٹر تھنکیو سو مچ مجھے یقین مانے بہت مزہ آ رہا ہے لیکن وقت کی جو ہے وہ قید میں ہمیں یہاں تک روکا ہے اور مجھے یقین مانے بہت خوشی اس بات کی ہوتی ہے اور آج آتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے کمیونٹی میں بہت سارے رول موڈل ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کر دکھایا ہے جنہوں نے یہ ممکن دکھایا ہے جنہوں نے اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں وسائل اور وسائل یہ ایشو نہیں ہوتے در حقیقت ایشو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے جب آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے گیس کی زندگی ان کا کام اور انہوں نے یہ کر دکھایا ہے اور ہمیں ایسے ہیروز کی ایسے رول موڈل کی تلاش ہے انہیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر ان کی سلائٹوں سے ان کی جو ایکسپورٹیز ہے اس سے فائدہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کمیونٹی ہماری فیملیز اور ہم انڈیویجیل جو ہے وہ خود بدلتے ہوئے اپنے آپ کو اپلیفٹ کر سکیں اور اس معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں جب تک پورا معاشرہ جو ہے وہ بہتر معاشرہ نہیں ہوگا ہمارا یہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا آج کے اس پروگرام کا مقصد اور ڈاکٹر ایلویٹ جان کی زندگی اور ان کے باتیں جو ہے انہوں نے بڑے انداز سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ اپنے مائنڈ سٹ کو بدلتے ہیں تو آپ اپنی دنیا خود بدل سکتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ تینکیو تینکیو